اوز باللہ من الشیطان الرجیم اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی والعظیم خالقِ قینات اور مالکِ موجودات کے سرمان واجب الاحترام کا درجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام عدیانِ عالم میں سے اور قینات کے تمام ملل و مذائب میں سے جو دین خالقِ قینات کو بکمدیدہ دین ہے اس کی نظرِ قدرت میں قابلِ قبول دین ہے جو نجاتِ دارہن کا زامن و قفیل دین ہے اس کا نام صرف اسلام ہے الحمدللہ اللہ نے بے شمار نعمتوں کے علاوہ ہمیں نعمتِ اسلام سے نوازہ ہے اور اس نے ہمارا نام ردخہِ مسلمان ہوا سمع کم المسلمین اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اسلام کی قدو قیمت کریں اپنے ابن اسلام کی حفاظت کریں جینے کو مسلمان بن کر اور مرے کو مسلمان بن کر یہ کوئی ممولی شعادت نہیں حضرتِ یوسف وہ نبی ابنِ نبی ابنِ نبی ہیں ان کے بارے میں قرآن خبر دیتا ہے انہیں دعا مانگی تھی ربِ تَوَفَّنِ مُسْلِمَنْ بَالْحِقْنِ اے اللہ میری وفات اسلام پر ہو اور میرا حشر نشر تیرے نیک اُکار بندوں کے ساتھ ہو تو لہذا حقیقی مسلمان بن کے جینا اور مرنا کوئی ممولی شعادت نہیں بلکہ بہت بڑی شعادتِ کبرا ہے اور ظالے کا خبر اللہ یوپی اے مئی شاہ اور ظاہر ہے کہ ہم اُس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتے مسلمان بن کر جی مر نہیں سکتے جب تک پہلے اسلام کی حقیقت کو نہ سمجھ جائے اور اسلام کے بتائے ہوئے عقیدوں کے مطابق عقیدہ نہ رکھا جائے اس کے حصولوں کے مطابق رفتار نہ شیار کی جائے اور اپنے آپ کو جب تک اسلامی حصولوں کے رنگ میں رنگا نہ جائے تو اس لیے پہلے بیان ہو چکا کہ اسلام چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کہیں عقاعدہ ہیں کہیں عامالہ ہیں کہیں عبادات ہیں کہیں واجبات و محرمات ہیں اور کہیں معاشیات کہیں اخلاقیات کہیں سیاسیات کہیں تمہت دنیات ہیں ان چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام تو بحمد اللہ سرسلے کلام اسلام کے عقاعد کے بارے میں جاری تھا لہٰذا توحید کے مطالقہ مسائل بیان ہو چکے ساتھ کا پروگراموں میں اللہ کی عدالت کے بارے میں سہر حاصل گفتگو ہو چکی پیغمبر خاتم کی نبوبت خاصا اور انبیاء مرسلین کی نبوبت آمہ کے بارے میں گفتگو سفلہ جاری تھا تو میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ جس میعار پر ہم باقی نبیوں کو نبی مانتے ہیں اور رسولوں کو رسول جانتے ہیں اسی میعار پر پرکا جائے تو پیغمبر خاتم سید الانبیاء بل مرسلین بھی نصادق اور مفتوک نظراتے ہیں آج کی میں اس تقریر میں اور آج کی تقریب میں میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ پیغمبر خاتم صرف نبی ہی نہیں وہ سید الانبیاء بھی ہیں وہ صرف رسول نہیں بلکہ سید المرسلین بھی ہیں تر نبی و رسول نہیں وہ خاتم الانبیاء بل مرسلین بھی ہیں تو اتنا عرض کروں گا سمیدان کہ اللہ نے جو اللہ علیم بھی ہے اور حقیم بھی ہے اتنا بڑا عالم اتنا بڑا علیم کہ قیناتی عرضی و سماوی کا کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اتنا بڑا حقیم و دانا اس کا کوئی قول و فیل حکمت و مسلحہ سے خالی نہیں ہے تو اس کے علم و حکمت کا تقاضہ یہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی آخرین اشتہ کئنات سے لے کر آج تک تو اللہ نے کئنات میں کوئی بھی دو چیزیں من جمیر جہاد برابر پیدا نہیں کی اور آج تا کی تاریخ جب یہ بتاتی ہے حال بھی بتاتا ہے ماضی بھی کہ اللہ نے کبھی دو چیزیں برابر پیدا نہیں کی تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اندہ بھی خالق کے کئنات ایسے ہی کرے گا جتنا آج تک دو چیزیں برابر پیدا نہیں کی آخر تک قیام قیامت تک کوئی بھی دو چیزیں برابر پیدا نہیں کرے گا تو لہٰذا میں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں سمجھتا کہ دو نبی ہیں وہ مرک بھی الگ الگ ہیں دو رسول ہیں تو شان الگ الگ ہے تو ولی ہیں تو ولایت کا مقام الگ الگ ہے تو مومن ہیں تو ایمان الگ الگ تو بے ایمان ہیں تو بے ایمانی الگ الگ تو مسلمان ہیں اسلام الگ الگ تو کافر ہیں تو کفر الگ الگ تو نیکوکار ہیں ان کی نیکیاں الگ الگ تو بدکار ہیں ان کی بدکاریاں الگ الگ دو لہٰذا سارے کوئی جہل ہے کوئی صرف جہل ہے کوئی ابو جہل ہے کوئی مومن ہے کوئی امیر المومنین ہے کوئی کل ایمان ہے کوئی مرکز و محوار ایمان ہے الغرض ہر دو چیزوں میں فرق مراتب نظر آتا ہے خاص طور فرق امبیاء و مرسلین آدم سے لے کر خاتم تک تحسیت مسلمان ہونے کے ہمارا سب کی صداقت پر نبوت پر حقانیت پر واجب الہترام ہونے پر ان کو معصوم سمجھنے پر ہمارا سب کا اتفاق ہے لیکن جہاں تک مراتب کا تعلق ہے جہاں تک مدارج کا تعلق ہے جہاں تک ان کے فضائل و فضازل کا تعلق ہے تو خود قرآن گواہ ہے تیسرے پارے کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ تل کر رسل فضل نامازم اللہ فرماتے ہیں نبی سارے برحق ہیں لیکن ہم نے بعضوں کو بعضوں پہ فضیلت دی ہے لہٰذا آدم بھی برحق تو اور نو بھی برحق تو ابراہیم خلیل اللہ بھی برحق تو حضرت اسمائیل سبیح اللہ بھی برحق تو حضرت موسیٰ و دعیسہ بھی برحق تو ہمارا مصطفیٰ بھی برحق تو لیکن میں ارد کروں گا آدم سے لے کر حضرت ایساب نے بریم تک بنا بر مشہور جن کی تعداد ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار بنتی ہے اگر سارے نبی اپنی نبوتوں سارے رسول اپنی رسالتوں سارے معصوم اپنی عصمتوں اپنے علموں اپنے عملوں اپنی عظمتوں اپنی جلالتوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں حسنین کے نانے کی عظمت کی برابری نہیں کرتا لہذا ہمارا نبی سارے نبیوں سے افضل ہمارا رسول سارے رسولوں سے افضل ہمارا نبی تمام کائنات کی ہر بندے سے افضل ہر چیز سے افضل و عالی ہے اور ہمارے پاک ان کی افضلیت اور ان کی برطریت کے بے شمار دلائل ہیں مراہین ہیں آیات قرآنی بھی ہیں پیغمبر خاتم کی روایات بھی ہیں علماء اعلام کے بیان کردہ دلائل بھی ہیں لیکن تفصیلات میں جائے بغیر ہم اتنا ارد کریں گے دو چار دلینیں آج کی استطریر میں آج کے پروگرام میں میں ارد کر کے اپنے مطلب کو ثابت کروں گا کہ ہمارے پیغمبر جیسے نہ کوئی نبی ہے تے نہ کوئی رسول بلکہ سارے مل کے بھی آ جائیں ہمارے پیغمبر خاتم کی عظمت کی برابری نہیں کر سکتے من جملہ دلائل کے ہمارے پاک ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر خاتم اللہ تے غائی ممکنات ہیں وہ خاجے موجود آتا ہیں حالکِ قینات حدیثِ قوسی میں فرماتا ہے لولا قلمہ خلقت الافلاف اے میرا حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں قینات کی کوئش شاہے عدم سے نکال کر عرصے وجود میں ڈھلاتا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام اللہ تے غائی ممکنات ہیں یہ خاجے کائنات ہیں یہ مقصود ان کی خلقت مقصود بزاعت ہے اور باقی سارے حضرات جو ہیں وہ ان کے تفیل میں پیدا ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو مقصود بزاعت ہوتا ہے وہ مقصود بالعرض سے افضل بھی ہوتا ہے اور آلہ بھی ہوتا ہے یہی وجہ ہے جو علماء آلام نے اپنی عقائد اور علم کلام کی کتابوں میں واضح کیا ہے کہ لَوْلَا هُمْ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَا وَلَا حَوَّا وَلَا الْأَرْضَا وَلَا السَّمَاءَ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا الْنَّارِ وَلَا شَيْعَ مِمَّا خَلَقَ سَلَوَاتُ اللَّهِ علیہ مجمعین اگر خالقِ قینات محمد و آل محمد علیہ مسلام کو پیدا نہ کرتا تو نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتی نہ قینات کی کوئی شایعہ عدم سے نکل کر عرصہ وجود میں قدم رکھتی خالقِ قینات نے یہ ساری قینات جو پیدا کی ہے تو سرکارِ محمد و آل محمد کے تفیل لہذا پیغمبرِ اکرم جو ہیں وہ علتِ غائیِ ممکنات بھی ہیں اور خاجہِ قینات بھی ہیں تو اللہ نے باقی تمام نبیوں کو بلیوں کو وسیعوں کو اہلِ ایمان کو اگر پیدا کیا ہے تو پیغمبرِ خاتم کے تفیل ان کا وجود مقفود بذات ہے اور باقیوں کا وجود تفیلی ہے اس لیے خالق فرماتا ہے اے میرے حبیب تو غرضِ خلقتِ قینات ہو کر تو علتِ غائیِ ممکنات ہو کر موت کا ذائقہ چک کے دنیا سے چلا جائے اور جن کو میں نے خلطِ وجود ہی تیرے تو فیل میں دی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہ جائیں یہ بات عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جب احمدِ مرسل نہ رہے کون رہے گا لہٰذا یہ ایک دلیل ہے کہ پیغمبرِ اکرم سارے نبیوں سے افضل و عالی ہیں اور دوسری روایت جو ہے دلیل یہ ہے کہ خالقِ قینات نے کسی نبی کو اس وقت تک نبی نہیں بنایا جب تک اپنی توحید اور پیغمبرِ خاتم کی رسالت کا ان سے اقرار نہیں لے لیا چنانچہ ینابی المودد میں وسائر الدرجات میں انوار المواہب وغیرہ کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک دورِ خلافت میں کوئی یہودیوں نے آ کر اس دروار کے سوال کیا کہ اللہ کے قرآن کی ایک عید کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ خالقِ قینات انبیاء پیغمبرِ خاتم ہاں انبیاء سے فرماتا ہے کہ وَسْعَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ کہ اے میرے حبیب ان رسولوں سے جن کو آپ سے پہلے میں نے رسول بنا کر بھیجا کہ ان سے میں نے اہد و پیمان کیا لیا تھا تو سائلے نے سوال یہ کیا کہ اس جگہ کا نام بتاؤ اس تاریخ کا ہی نشان دے ہی فرماؤ کہ جب پیغمبر نے نبیوں کی کنمنشن بلائی ہو اور ان سے یہ سوال کیا ہو کہ اے اللہ کے نبیوں اللہ نے تمہیں جب نبی بنایا تھا تو پہلے تم سے کیا اہد و پیمان لیا تھا دربار نے درباریوں نے اپنی آجزے کا اقرار کیا اور حیدر اقرار یاد آ گئے لہٰذا سائل بھی مسئول بھی بارگاہ امامت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر سے سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم خالقِ قینات جب نبیوں کو خداب کر کے فرماتا ہے اے میرے نبیوں بتاؤ تم جب میں نے میرے حبیب ان سے سوال کرو کہ جب میں نے ان کو نبی بنایا تھا تو ان سے کیا اہد و پیمان لیا تھا تو پیغمبر نے کب نبیوں کی کنمنشن بلائی کب ان کا اعتماع کیا سوال کیا کیا ان نے جواب کیا دیا مولا علی نے مسکرا کے فرمایا کہ تمہیں الجنس لیے پیش آئی ہے کہ تم نے یہ سمجھا کہ یہ آیت زمین پہ اتری ہے نہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب پیغمبر خاتم میراج پہ تشریف لے گئے اور میراج کے شرف حاصل ہونے کے ساتھ جب انہیں صاحب کے انبیاء کو نماز پڑھائی نماز کا سلام پھیرا تو خالق اکر نے وہی کی دوری ہلائی کہ میرے حبیب وَسْعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَا جن کو میں نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا تھا ان سے پوچھو کہ اللہ نے تم سے رسول بنانے سے پہلے کیا اہد و پیمان لیا تھا جب پیغمبر اکرم نے اس وعی کے مطابق نبیوں سے سوال کیا تو سمارے نبیوں نے سارے رسولوں نے بیگ زبان ہو کے کہا حلل اقرار بے توحید بل اقرار بے نبوت یا رسول اللہ خالق اکبر نے ہمارے سروں پر اس وقت تک تاج نبوت نہیں رکھا تاج رسالت نہیں رکھا جب تک اپنی توحید کا اور آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرا لیا تو پتا چلا کہ خالقِ قینات نے سابقہ نبیوں کو اگر نبوت عطا کی ہے اگر سابقہ رسولوں کو رسالت کے درجہ ملا ہے تو اللہ کی توحید اور پیغمبر خاتم کی ختمِ رسالت کا اقرار کرنے کی وجہ سے تو پتا چلا کہ اگر سابقہ امبیاء اور مرسلین خالقِ اکبر کی توحید کے سابقہ اگر پیغمبر خاتم کی رسالت کا اقرار نہ کرتے نبوت کا اعتراف نہ کرتے تو خالقِ قینات ان کو کبھی نبی نہ بناتا رسول نہ بناتا اسے پتا چلا کہ نبی آزم کی شان سارے نبیوں سے بلند و بالا آئے کیونکہ ان کو نبوت و رسالت ملی آئے تو پیغمبر خاتم کی رسالت کا اقرار کرنے کی وجہ سے تو لہٰذا جس نبی خاتم کی رسالت کے اقرار کے بغیر نبیوں کو نبوت نہ مل سکے رسولوں کو رسالت نہ مل سکے مانا پڑے گا وہ سارے نبیوں سے افضل بھی ہے اور سارے رسولوں سے آلہ بھی ہے علاوہ بریم ہمارے پاس تیسری دلیل یہ ہے میرے دوستو عزیزو بزرگو کہ خالقِ کئنات نے آدم سے لے کر ہر ایساٰ کتھ جتنے نبی بھیجے کوئی ایک قوم کا نبی بند کر آیا کوئی ایک ملت کا نبی بن کر آیا کوئی ایک علاقے کا نبی بن کر آیا کوئی ایک عالم کا نبی بن کر آیا کوئی چند بندوں کا نبی بن کر آیا جیسا کہ جناب یونس کے بارے میں ہے کہ کہ ایک لاکھ سے کوئی زیاد آدمیوں کا ہم نے ان کو نبی بنا کر بھیجا لیکن جب جتنے نبی آئے سارے کوئی علاقے کا نبی بن کر آیا کوئی ایک ذلے کا نبی کوئی ایک کمیشنری کا نبی کوئی ایک عالم کا نبی لیکن جب ہمارے مصطفیٰ کا دور آیا ہمارے مجتبہ کا دور آیا جد الحسن والحسین کا دور آیا اکلیم ختم رسالت کے تائیدار کا دور آیا تو خالق اکبر نے تمام زمان و مکان کی حدیں ختم کر دی فرمایا میرے حبیب میں ہوں رب العالمین اور تو ہے رحمت اللی العالمین تو میں ہوں الہ العالمین اور تو ہے نظیر اللی العالمین تبارک اللذی نزل الفرقان یا دوسری جگہ فرماتا ہے خمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللی العالمین اب اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ عالمیں کتنے ہیں وہ چودہ ہیں چودہ سو ہیں یا عالم جو ہیں چودہ ہزار ہیں یا چودہ لاکھ ہیں یا چودہ کروڑ ہیں میں اتنا عرض کروں گا جتنا کعناتِ اردی و سماوی کا کوئی خطہ کعنات کا کوئی گوشہ کعنات کا کوئی ٹکڑہ خالق اکبر کی خدای سے خالی نہیں میں یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمیتا کعناتِ اردی و سماوی کا کوئی گوشہ کوئی خطہ کوئی ٹکڑہ کوئی کتہ کوئی حصہ حسنین کے نانے کی نبوت و رحمت سے بھی خالی نہیں وہ الہ العالمین ہے یہ رحمت اللی العالمین ہے وہ رب العالمین ہے وہ الہ العالمین ہے یہ بشیر اللی العالمین ہے یہ نظیر اللی العالمین ہے لہذا جہاں جہاں تک خالق اکبر کی خدای کا تعلق ہے کہاں وہاں تک پیغمبر خاتم کی مصطفیٰی کا تعلق ہے تو لہذا مانا پڑتا ہے جس کی نبوت سارے نبیوں سے زیادہ وسیع ہے جس کے حدود رسالت تمام رسولوں کی حدود رسالت سے ماں فراہ ہیں اور وسیع ترہیں ان کا مقام بھی بلند ہے ان کی شان بھی بلند ہے کیونکہ جتنے افراد امت زیادہ ہوں گے ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی علم بھی زیادہ ضروری ہوگا قوت و طاقت بھی زیادہ ضروری ہوگی اور ہر صفت کمال میں اس کو سر آمدے روزگار ہونا پڑے گا لہذا مانا پڑتا ہے کہ جو ہمارا پیغمبر آیا تو خالق اکبر نے تمام حدود زمان و مکان توڑ کے رکھ دی لہذا جس طرح خالق کے کئنات اولین کا بھی پروردگار ہے آخرین کا بھی پروردگار تمام عالم کا پالا نہار تو اسرین کا نانا اولین کا نبی بھی ہے آخرین کا رسول بھی ہے زمین و آسمان والوں کا رحمت للعالمین بھی ہے جسنا کئنات کا کوئی گوشہ خالق اکبر کی خدای سے خالی نظر نہیں آتا کئنات کا ایک ذرہ بھی پیغمبر خاتم کی رحمت اور رسالت سے خالی نظر نہیں آتا اس لیے ماننا پڑے گا کہ باقی سارے نبی کیوں مقام ایک طرف ان کی شان ایک طرف حسنین کے نانے کا مقام دوسری طرف ان کی شان دوسری طرف سارے نبی اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں حسنین کے نانے کی عظمت کی برابری نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ امبیاء و مرسلین دعائیں مانگتوے نظر آتے ہیں کہ پروردگارِ عالم ہماری دعا ہے ہماری اسفیدہ ہے ہماری التجاہ ہے کہ قیامت والے دن ہمارا حشر ہمارا نشر ہمارا جو ہے سب کچھ پیغمبر خاتم کی امت کے ساتھ کرنا آپ اندازہ لگائیں جس نبی اعظم کی امتی ہونے کی دعائیں نبی اور رسول کرتے ہوئے نظر آئیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں نہیں خالق اکبر کا فرمان برحق ہے کہ تل کر رسول فضلنا بازہم علا باز کہ ہم رسولوں کے درجے الگ الگ بنائے ہیں سارے نبی اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں عظمت و جلالت میں عظمت و طہارت میں علم و عمل میں اور شجاعت و شہامت میں یود و سخابت میں عظمت و طہارت میں کسی چیز میں بھی وہ پیغمبر خاتم کے برابر نہیں ہو سکتے وہ صرف نبی تھے ہمارا نبی سید الانبیاء نظر آتا ہے وہ صرف رسول تھے ہمارا رسول سید المرسلین نظر آتا ہے وہ صرف اپنے زمانے کے نبی و رسول تھے ہمارا رسول اولین اور آخرین کا نبی و رسول نظر آتا ہے میں کیوں نہ کہہ دوں جتنا خالق اکبر کے لحاظ سے خدا جیسا خدا کوئی نہیں ہے لیسا تم اس لئے شئے تمہیں عرض کرنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمیتا تمام انبیاء و مرسلین میں ہمارے نبی جیسا نبی کوئی نہیں ہے ہمارے رسول جیسا رسول کوئی نہیں ہے یا یوں کہہ دوں خالق ہونے میں اللہ بے مثال ہے مخلوق خدا میں حسرین کا نانا بے مثال ہے خدا جیسا خدا کوئی نہیں ہمارے مصطفیٰ جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں مجتبہ کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم چل چلے کلام کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صرف نبی ہی نہیں بلکہ سید الانبیاء بھی ہیں ہمارے رسول صرف رسول ہی نہیں بلکہ سید المرسلین بھی ہیں وہ صرف اللہ کے ایک علاقے یہ ایک ملک یہ ایک ملت یہ ایک عالم کے نبی نہیں وہ آلمین کے نبی بھی ہیں عالمین کے لیے ذریعہ رحمت بھی ہیں عالمین کے لیے ذریعہ بخش بھی ہیں لہذا جہاں کہاں تک خالق اکبر کی خدای کا تعلق ہے کہاں وہاں تک اپنے ان کے نانے کی نبوبت و رسالت اور ان کی مصطفیٰی کا تعلق ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے خالق اکبر کی خدای کا تعلق ہے اپنا کام کر رہا ہے رسول رحمت اپنا کام کر رہے ہیں کوئی اس بات کے معتاج نہیں کوئی خدا کو خدا مانے یا نہ مانے خدا بہرحال خدا ہے کوئی مصطفیٰ کو رسول خدا جانے یا نہ جانے بہرحال وہ مصطفیٰ ہیں اور سید العالمین اور سید الابلین والآخرین آئیں ایک بار حضرت موسیٰ نے برا کر بادر ویتوں میں ملتا ہے کتاب حلیت المتقین یہ حدیقت المتقین یہ رویت موجود ہے حضرت موسیٰ فیراؤن کی فیراؤنیہ دے کر گھبرا گئے کہیں لگے یا اللہ یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا کہ فیراؤن تیری زمین میں رہے تیرے آسمان کے شامیانے کے نیچے جیئے تیرا رزق آئے تیرا کانی پیئے تیری نیمتیں استعمال کرے اور پھر کہے کہ وہ خدا نہیں میں خدا ہوں اے اللہ اس کی روزی بان کر دے اس کا پانی بان کر دے اب آؤ خضا بان کر دے تاکہ پتا چلے کہ خدا تو ہے یا خدا وہ ہے تو خالقِ قینات نے جواب دیا موسیٰ خدا کا کام ہے خدای کرنا بندے کا کام ہے بندگی بجا لانا اگر کوئی بندہ گندہ بن جائے پھر آنیت پر تل جائے تو کیا زد میں آ کر میں خدا ہی چھوڑ دوں لہٰذا خدا بہرحال خدا ہے ہمارا مصطفیٰ کوئی مانے تو بھی مصطفیٰ ہے کوئی نہ مانے تو بھی مصطفیٰ ہے وہ لوگوں کے بوٹوں کے بنائے ہوئے نبی نہیں وہ خالقِ قینات کے منتقب کردہ نبی ہیں تو تین دلیلیں پہلے عرض کی جا چکی ہیں کہ ہمارا پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل نظر آتے ہیں ہمارے نبی سارے نبیوں سے منتقب نظر آتے ہیں ہمارے رسول سارے رسولوں کے سردار نظر آتے ہیں اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ خالقِ قینات نے آدم سے لے کر عیسیٰ قد جتنے کمالات جتنے فضائل جتنے فوازل جتنے مناقب جتنے محامد ہر نبی کو عطا فرمائے اگر تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تاریخِ عالم و عالمیان کو پڑھا جائے وہ معلوم ہوتا ہے کہ خالقِ قینات نے سارے انبیاء کے متفرق امالات متفرق موجزات متفرق امالات ایک ہمارے پیغمبر خاتم کی ذات میں وضیعت کر دیئے ہیں اسی بنا پر شاعر نے کہا تھا کہ لَيْسَ عَلَلَّهِ بِمُسْتَنْ قَرِنْ اَنْ يَجْمَ الْعَالَمَ فِي بَاہِ دِنْ اللہ کے لیے یہ کوئی چیز بائید نہیں ہے کہ پورے عالم کو ایک چیز میں سمیٹھ کے رکھ دے سمنبر کو کوزے میں بند کر دے دریا کو بلبلے میں بند کر دے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل آم نہیں ہے لہٰذا کسی کہنے والے نے بلکل بجاہ کہا ہے حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضہ داری ہانتِ خوبان ہمہ دارم تو تنہا داری اے پیغمبرِ اکرم تیرے ہاتھ کو دیکھا جائے تو یدِ بیضہ نظر آتا ہے تیرے دم کو دیکھا جائے تو دمِ عیسیٰ نظر آتا ہے تیرے صبر کو دیکھا جائے تو صبرِ عیوبی نظر آتا ہے تیری خلط کو دیکھا جائے تو خلیلِ خدایہ نظر آتے ہیں تیرے حسن و کمال کو دیکھا جائے تو یوسفِ کنان نظر آتے ہیں خلاصتِ القلام یہ ہے جو طوام امبیاء خوبیاں رکھتے ہیں جو اپنے فضائر رکھتے ہیں جو کمالات رکھتے ہیں وہ سمٹ کر تیری ذات میں اکٹھے نظر آتے ہیں تو لہٰذا جب پیغمبرِ اکرم جامِ جمعِ کمالاتِ امبیاء ہیں تو پھر ماننا پڑے گا وہ سارے نبیوں سے فردن فردن افضل بھی ہیں اور آلہ بھی ہیں بلند بھی ہیں اور بالہ بھی ہیں جو کونسی خوبی ہے جو افضل بھی ہیں جو افضل بھی ہیں میں پائے جاتی ہے اور افرین کے نانے میں نہیں پائے جاتی میں نے عرض کیا اور پھر کروں گا آدم سے لے کر حضرتی صبنِ مریم تک سارے امبیاء کے اوساط کو کمالات کو اور دن کے مقام مناقب اور محمد کو فضائل اور فوازل کو اکٹھا کیا جائے تو صرف مصطفہ نہیں بنتے بلکہ ان کے ساتھ اور فضائل کا اضافہ کیا جائے سب افرین کا نانا بنتا ہے سب دو عبداللہ اور آمنہ کا لال سیدہ ہوتا ہے سب داگر خاطب الامبیاء بل مرکرین وجود میں آتا ہے تو یہ چار دلیلیں ہیں اس بات پر کہ ہمارا نبی صرف نبی نہیں تو سارے نبیوں سے افضل بھی ہے حالہ بھی ہے بلند بھی ہے اور بالہ بھی ہے اور آخری دلیل میں اس سلسلہ میں یہ پیش کروں گا اور یہ چوک کی دلیل ہوگی کہ ہمارے پیغمبر خاتم کو حالق اکبر نے وہ بلند مقام اتا فرمایا ہے یہ صرف وسیلہ نہیں بلکہ وسیلوں کے بھی وسیلہ ہیں یعنی تاریخ اسلام پڑھی جائے تاریخ امبیاء کا مطالعہ کیا جائے وہ آدم اپنی امت کے لیے نبی تھے اور ان کے لیے وسیلہ تھے حضرت نوح اپنی امت کے لیے وسیلہ تھے حضرت قلیل خدا اپنے قلمہ گوھوں کے لیے وسیلہ تھے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اپنے نبی کا واقصہ دیتے تھے حضرت موسیٰ اپنی امت کے وسیلہ حضرت عیسیٰ اپنی امت کے وسیلہ خلیل و اسمہین اپنے نام لیواؤں کے وسیلہ لیکن اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو وہ عزت و عظمت اتا فرمائی ہے کہ یہ وسیلوں کا بھی وسیلہ اگر انبیاء سے کبھی کوئی طرق اولہ ہو جاتا اور وہ خالق قینات کی بارگاہ میں دعاوں استعداء کرنا چاہتے تھے تو وسیلہ مصطفیٰ کو قرار دیتے تھے چنانچہ کنی شیعہ کتابیں موجود ہیں تفیریں موجود ہیں حضرت در منفور علامہ جلال الدین سیوتی کی اٹھا کر دیکھیں یا علامہ سید حاشم بہرینی کی تفیر البرحان اٹھا کر دیکھیں تب میں لیکھا ہوا نظر آئے گا جب حضرت آدم سے تارک اولہ ہوا اور جنت چھوڑنا پڑی کون کی دعا یہ تھی فتلکہ اللہ فرماتا ہے فتلکہ آدم میں رب ہی کلمات اللہ نے ان کو چند کلمات تعلیم دیئے تھے ان کے ذریعے انہوں نے دعا مانگی تو خالق ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو مقام محمود پر فائد فرمایا وہ دعا کیا تھی اللہ ہمینی اصال لگا بے حق محمد وآل محمد اللہ صوبت علیہ ہی اللہ تجھے وقت محمد وآل محمد کا میری توبہ قبول فرما تو ان کی دعا کے فکر قطب نہیں ہوئے تھے کہ خالق اکبر نے ان کی توبہ قبول فرمائی حضرت نو کی کشتی سارے کائنات کا چکر لگاتے ہوئے جب میدان کربلا میں پہنچی تو گھمر گیر میں پس گئی وخواب وخواب الغرق اور ان کو خوطرہ دامن گیر ہو گیا کہ کہیں میری عشتہ لوب نہ جائے ان کی دعا کے فکر یہ تھے اللہ مینی اصالو کا وحق محمد وآل محمد اللہ انجیت نی من الغرق اے اللہ تجھے محمد وآل محمد کا واقسہ میری کشتی کو پار لگا دے ان کی دعا کے فکریں ختم نہیں ہوئے بھے کہ ابھی ان کی کشتی کو عجودی پہ قرار پکڑ چکی تھی حضرت موسیٰ نے جب جادو گران فیراؤن کے جادو پہ عرصیوں کو دیکھا تو ان کو خطرہ مات ہوا کہ کہیں آج مجھے فتو فیروضی عطا فرما تو خالق نے فرمایا دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو پھینک دے تو آج دہا بن کے چادو گروں کی رسیوں کو نگل گیا اور خالق نے فتو فیروضی عطا فرمائی جب جناب خلیل کو آتش نمرودی میں جھونکا جانے لگا اور آسمان کے کسیوں میں بھی خلب نہیں مجھ گئی کہ روح زمین پر ایک اللہ کا خلیل تھا اللہ کا نبی اور رسول تھا آج ان کی زنگی کا چراب گل کیا جا رہا ہے تو خالق فرماتے قلنا یا نار و کونی بردن و خلامہ حضرت خلیل نے دعا کی کہ اللہ تو یہ وافتہ محمد و آل محمد کا مجھے آج میں جلنے سے بچا تو ان کی دعا کی تو خالق اکبر کا ارشاد اور حکم آج کو مل چکا تھا کہ یا نار و کونی بردن آج تھنڈی ہو جا تاریخ بتاتی ہے کہ آج اتنی تھنڈی ہوئی کہ جناب خلیل کے دانت بجنے لگے سردی محسوس ہونے لگی زکام کا خبرہ بھر بھیج آیا تو خالق کو دوبارہ فرمانا پڑا و سلام آ اتنی زیادہ تھنڈی نہ ہو کہ میرے خلیل کو عذیت پہنچے بلکہ سلامتی کے ساتھ اپنا بد گزار سکیں تو پتا چلا کہ جب انبیاء مرسلین مشکلات و مسائم میں گھر جاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی مصابتوں مصیبتوں کے ٹالنے کی دعا کرتے تھے اس دعا کرتے تھے ہلتے جا کرتے تھے تو نبیوں کو بھی پیغمبر اکرم کے سوا کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا تھا لہذا ماننا پڑتا ہے کہ سمام انبیاء اپنی امتوں کے وسیلے تھے لیکن جس کو ہم نبی بانتے ہیں اور جس کی امت ہونے پر فخر کرتے ہیں اور جن کا قلمہ پڑتے ہیں تو وسیلوں کا بھی وسیلہ ہے تو وسیلہ تو وسائل بھی ہے ذریعہ تو ضرائع بھی ہے جب انبیاء مرسلین مشکلات میں گھر جاتے تھے تو اللہ سے مشکل حل کرانے کے لئے اپنی دعائیں قبول کرانے کے لئے سوائے پیغمبر خاتم کے ان کو کوئی اور حقی نظر نہیں آتی تھی تو جب وہ وسیلت و وسائل بھی ہیں اور ذریعہ تو ذرائع بھی ہیں اللہ کی بارگاہ میں نبی جن کو وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ سارے نبیوں سے افضل بھی ہیں آلہ بھی ہیں بلند بھی ہیں اور بالا بھی ہیں لہذا ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ ہمارا پیغمبر صرف پیغمبر نہیں سارے پیغمبروں سے افضل بھی ہیں ہمارا نبی صرف نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کا سید و سردار بھی ہے ہمارا پیغمبر ہمارا نبی صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہے ان کی نبوذت کسی خاص قوم و قبیلہ کے ساتھ مقروض نہیں وہ سید الابولین بھی ہے سید الاخرین بھی ہے وہ وہ اس مقام پہ فائدہ ہے جہاں جبریل کا واقعہ بھی ختم ہو جاتا ہے جب امیراد جبریل مقام صدرت المنتحہ پر روک گئے تھے جب پیغمبر اکرم و مقام قعبہ کا فان پہنچے ہیں وہ جبریل کو پیچھے رہ گئے تھے خالق فرماتا ہے اب عبد و معبود کا معاملہ تھا اللہ نے اپنے بندے خاف پر وحی نازل کی یا وحی نازل کرنے والا جانتا ہے اس نے وحی کی کیا یا مصطفیٰ جانتے ہیں انہیں وحی سنی کیا لہذا سر خدا کہ عارف سالق بقف نہ گف تر حیر تم کے بادا پھر روشت تجا شنید معلوم ہوتا ہے خالق قینات کی بارگاہ میں پیغمبر خاتم کو خاص قرب حاصل ہے جو کسی نبی کو نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آدم سے لے کر اسم مریم تک خالق اکبر نے کسی نبی کو وہ لین کے نانے کو عبداللہ اور آمنہ کے لال کو خاتم الانبیاء والمرفلین کو بخشا ہے اور اس مقام پہ لے گیا جہاں کسی مخلوق نے ان سے پہلے نہ قدم رکھا تھا نہ کوئی سیدہ کیا تھا سبحان اللہ اثر بے عبد ہی لیلم من المسجد الحرام خلال مسجد الافت اللہ یا تینا کچھ لوگ سمیتے ہیں کہ اللہ ان کو بلایا تا اللہ نے اپنا آپ دکھانے کے لیے میرے دوستو میرے عزیز اور بزرگو خالق اکبر نہ جسم و جسمانیہ سے منزع ہے نہ مکان و مکانیہ سے مبرع ہے تو نہ دنیا میں نظر آتا ہے اور نہ آخرت میں نظر آئے گا حضرت موسیٰ نے اپنے قوم کے سوال سے مجبور ہو کر کہہ دیا تا رب آرینی اے اللہ اپنا مجھے دکھا خالق نے فرما دیا تا انہ لن پرانی اے موسیٰ تم کبھی مجھے نہیں دیکھ سکوگے نہ دنیا میں نہ آخرت میں نظر وہ چیز آتی ہے جو جسم رکھتی ہو نظر وہ چیز آتی ہے جو کسی جیعت میں ہو نظر وہ چیز آتی ہے کہ جس کے اور دیکھنے والے کے درمیان کوئی حد فاصلہ موجود ہو اللہ ان چمام چیزوں سے منظم مبرہ ہے تو اللہ فرماتا میں اس لیے نہیں لے گیا تھا کہ اپنا آپ دکھاؤں اپنی زیارت کراؤں بلکہ میں اس لیے لے گیا تھا کہ آلمین کے نبی کو آلم بالا کی سہر کراؤں چونکہ خبر دینے کے لیے بے شک علم کافی ہے لیکن مشاہدہ آ رہے اتمین قلب کے لیے دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے جیسا کہ جناب خلیل خدا نے کہا تھا اے میرا مجھے آنکھوں سے دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے تو خالق اکبر نے فرمایت آبا لم توم ہے میرا خلیل کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں ارد گیا یا اللہ ایمان تو ضرور ہے فرم اتمنان چاہتا ہوں یہ پتہ چلا ایمان آ رہے اتمنان آ رہے خالق اکینا ہمارے پیغمبر خاتم کو عرش بری پر مقام کعبہ 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 اس لیے لے گیا تھا کہ زمین میں تو پہلے رہتے تھے زمین حقائق کو آنکھوں سے دیکھتے تھے خدا چاہتا تھا کہ آلمین کے نبی کو پورے آلمین کے سہر کرائے آلم بالا میں لے جا کر ان کو الہیہ آیات الہیہ دکھائے تا کہ پیغمبر اکرم اپنی امت کو جو کچھ بتائیں وہ صرف شنید کی بنا پر نہ ہو بلکہ دید کی بنا پر ہو مشہدہ کی بنا پر ہو تا کہ لوگوں کو اتمنان ہو جائے یقین کامل ہو جائے اور شک کو شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے لہٰذا پیغمبر اکرم اس مقام پہ 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 جہاں آدم سے لے قریصہ تک نہ کوئی نبی پہ تھا نہ آسمان کے بے شمار پرشتوں میں سے حتی جبریل امین جس کو خالق بھی امین کہتا نظر بہ روح الامین اللہ قلب کا لتقون من المنظرین اس مقام پر پہنچے کہ جبریل بھی ساتھ چھوڑ کے حضرت المنتعہ تک روک گیا تھا تو پیغمبر اکرم کا مقام کعبہ خوصین پر پہنچنا اور آدم سے لے قریصہ تک کسی نبی کا نہ پہنچنا کسی افرین کے نانے کا عبداللہ اور آمنہ کے لال کا اکلیم ختم رسالت کے تاجدار کا کائنات کے آقا سردار کا اور آقا نام دار کا وہاں پہنچنا یہ دلیل ہے کہ خالق کائنات نے تخلیق کائنات کا جب سے آغاز کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر آفتاب قیامت کے ابرنے تک کوئی ایسا آلہ ہی پیدا نہیں کیا تخلیق کائنات کو کوئی سانچہ ہی پیدا نہیں کیا نہ بنایا ہے کہ جس میں ڈھلنے والا محمد عربی کی برابری کا دعویٰ کر سکے لہذا اللہ کی تمام کائنات میں حسنین کا نانا بے مثال نظر آتا ہے درہ اُس پیغمبر اکرم کی برابری کا دعویٰ کون کر سکتا ہے جس کی غلامی کا دعویٰ دار حیدر قرار نظر آئے وہ حیدر قرار جس کو دنیا کے اہم کو نے خدا کی جگہ خدا کہا وہ پیغمبر علی جس کو پیغمبر نے دین و دنیا میں اپنا بھائی کہا جس کو اللہ نے قرآن میں نف نبی کہا جس کو اللہ نے اپنا بنی کہا جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یا علی آپ کون ہیں تو مولا علی اپنا تاروخ کے مقام میں نہ کوئی آیت پڑھتے ہیں نہ کوئی پیغمبر کی روایت پڑھتے ہیں نہ کسی بزرگ کلام پیش کرتے ہیں بلکہ مقام فقر میں صرف اتنا فرماتے ہیں میں محمد عربی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں اہل انصاف بتائیں اہل حق مجھے حقیقت بتائیں کہ جس نبی کی غلامی پر علی جیسا حیدر قرار جیسا امام العبر عار جیسا عبال احمد ال اتحار جیسا بطول کا شعور نام دار جیسا حیدر قرار جس کی غلامی پر ناز کرے علی کے آقا کی عظمت کا ناز کون لگا سکت اور جس خدا کی خدائی پر جس خدا کی بنگی پر جس خدا کی اطاعت پر اور عبادت پر مصطفیٰ ناز کرے اس کے معبود اور اس کی مجموع مفجود کی عظمت و جلالت کا اندازہ کون انسان لگا سکتا ہے اس رئے کہنا پڑتا ہے کہ خاموشی از سنائے تو حق کے سنائے دوستو میرے دوستو عزیز و بزرگ و قینات میں جتنی پیغمبر اکرم کی مدھیں لکھی گئیں ناتیں لکھی گئیں اس کی کائنات میں کوئی اور مثال نظر نہیں آتی پیغمبر اکرم جیسا ممدو کائنات کوئی اور نظر نہیں آتا تک آل غالب کس سے ہو سکتی ہے مدہ یہ ممدو خدا اور کس سے ہو سکتی ہے آرائش سردو سے بریم لیکن ناتیں لکھنے والے عربی بولنے والے فارسی بولنے والے پشتو اور انگلش بولنے والے پنجابی اردو بولنے والے اتنی ناتیں لکھی اگر ان کو کسی اونٹ پہ لادا جائے میں کہتا ہوں ستر تھو اونٹ کا بوجھ بن جائے گا پیغمبر کی ناتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی لیکن آئے تک جتنے چوراں نے حقیدت کے پھول نسار کی ہیں اس سے آگے کوئی ایک قدم بھی نہ بڑھ سکا کہ لا یمکن سناؤ سما کان حق ہو بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر اے حسرین کا نانا اے عبداللہ اور آمنہ کا لاؤل اے ختم رسالت کی اقلیم کا تائدار ہم آپ کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے پر اتنا جانتے ہیں خدا کے بعد پورے عالم امکان میں تیری کوئی مثال نہیں ہے تیری کوئی شبیح نہیں ہے تیری کوئی نظیر نہیں ہے تیرا کوئی ہم سایا نہیں ہے تیرا کوئی ہم سر نہیں ہے اور تیری کوئی نظیر نہیں ہے خالق ہونے میں خدا بے مثل و بے مثال ہے کہ لے سکم اسل حش ہے اور مخلوق خدا میں اولین اور آخرین میں انبیاء و مرسلین میں ملائک مقربین میں شہداء و صدقین میں عباد اللہ صالحین میں حسنین کے نانے کی کوئی مثال نہیں ہے تو خالق ہونے میں بے مثال نظر آتا ہے حسنین کا نانا اللہ کی مخلوق میں بے مثال نظر آتا ہے ہماری دعا ہے کہ جس ہمارے خدا جیسا خدا کوئی نہیں اور ہم فخر کرتے ہیں اللہ کرے ہم ایسے اللہ کے بندے بن جائیں کہ خالق بھی فرمائے میرے بندوں جیسا بندہ کوئی نہیں جب ہم مقام فخر میں سر اونچا کر کے پینہ تان کے کہتے ہیں آدم سے لے کر ہمارے نبی جیسا نبی کوئی نہیں ہمارے رسول جیسا رسول کوئی نہیں خدا کرے ہم بھی ایسے شریف امتی بن جائیں حسنین کا نانا بھی فرمائے میرے جیسا نبی کوئی نہیں تو تمہارے جیسا امتی کوئی نہیں اور جب ہم کہیں یہ بھی فکرہ کہہ دوں کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں اور ہم کہیں ہمارے امام جیسا امام کوئی نہیں اللہ کرے آل محمد کا صدقہ ہم اس قابل بن جائیں کہ امام المتقین امیر المومنین بھی حیدر قرار بھی فرمائے میرے جیسا امام کوئی نہیں تو تمہارے جیسا شریف غلام کوئی نہیں پھر دیکھو کہ اسلام ترقی کرتا ہے یا نہیں مذہب آل محمد پھیلتا یا نہیں مسلمان فتح مند ہوتے ہیں یا نہیں ہر جگہ پر ان کی عزت معظمت بحال ہوتی ہے کہ نہیں یاد رکھو عمل سے دنگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ کرے ہم اسرہ بندے بنیں جسرہ خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم اسرہ پیغمبر خاتم کے شریف امتی بنیں جسرہ پیغمبر اسلام ہمیں بلند سطح پہ دیکھنا چاہتا ہے ہم اسرہ علی ولی کے غلام بنیں جسرہ ہمارا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہو جائے گا ہم دنیا میں رہیں گے تو عزت کے ساتھ آخرت میں جائیں گے جنت الفردغس میں جائیں گے تو عظمت کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين